موسیقی اسلام علیکم میں موجود ہوں مرے کالیج سیلکورٹ میں یہاں پر علامہ محمد اقبال جو ہے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور یہاں پر قائد عظم 1944 میں طلبہ سے خطاب کرنے کے لئے بھی آ چکے ہیں تو یہ میرے پیچھے آپ چرچ دیکھ رہے ہیں تو مزید آپ کو میں دکھاؤں گا اس کو 1868 میں سکاچ مشن ہائی سکول کے طور پر اس کا کام شروع کیا گیا لیکن 1899 میں اس کو انٹرمیڈیٹ کالیج کا درجہ دے دیا گیا ڈاکٹر محمد اقبال نے 1883 کو داخلہ لیا اور 1893 کو ان کا داخلہ انٹرمیڈیٹ کے طالب علم کے طور پر ہوا سٹارٹ سٹارٹ میں مرے کالیج میں 20 سال تک ایک ہی امارت نے پڑھائی ہوتی رہی مولوی میر حسن جناب نرجند داس سردار ہرنام سنگھ کے ذریعے کلاسیز جو ہیں بقاعدہ طور پر ہوتی رہیں انہوں نے مشترکہ طور پر سات مضامین انگریزی فلسفہ عربی پرشین ریاضی کمیسٹری اور فزکس کو پڑھایا بہت ساری نامور شخصیات نے مرے کالی سیالکورٹ سے اپنی تعلیم مکمل کی کالیج کا بقاعدہ افتتہ سر لویس ڈین نے 27 اکتوبر 1909 کو کیا اس کے بعد بڑے نامور پرنسپل اس کو چلاتے رہے جس سے طلبہ کی تعداد 1923 میں 180 اور 1929 میں 424 ہو گئی میں جس حال میں آگیا ہوں اس حال کا نام ہے مولوی میر حسن حال اقبال کے یہ استاد تھے انہوں نے ساٹھ سال تک سکول اور کالیج کی خدمات سارنجام دیں یہاں پر مختلف پوسٹر لام اقبال اور قائد عظم کے عویز ہیں یہ دیکھئے اس ٹاؤن لیڈ لگا ہے میر حسن صاحب کا میر حسن لگا ہے اور احمد احمد رضا صدیقی صاحب جو ہیں وہ 1986 سے 1992 تک مرے کالیج کے پرنسپل رہ چکے ہیں وہ مہر طبیعات تھے 1909 میں کالیج جب اپنے مجودہ ہاتھے میں منتقل ہوا تو طلبہ کی تداد 41 ہو گئے کالیج جب مجودہ ہاتھے میں منتقل تھا تو اس کا نام مرے کالیج رکھ دیا گیا کیپٹن جان مرے کی طرف سے چھوڑی گئی مرات کی وجہ سے اس کو مرے کالیج کہا جاتا ہے یہاں ایک بہت بڑی علامہ اکبال لائبریری بھی مجود ہے جہاں پر طلبہ جو ہیں وہ اپنے جو من پسند کتابیں ہیں ان کا متعلیہ کرتے ہیں یہ دیکھئے خوبصورت گراؤنڈ اس کالیج کے ہاتھا میں ایک چرچ مجود ہے اس چرچ کے قدموں پر ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جو موری گیٹ سیال کوٹ کے خان خاندان کے لئے مقصوص ہے کہا جاتا ہے کہ مرے کالیج کی زمین کبھی اس خاندان کی تھی اس کالیج کی تعمیر کے لئے عطیہ کی گئی تھی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے اب مجھے کومینٹس لازمی کریں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ